نہ چھیڑ ملنگانِ حیدر انہیں ان کے حال پہ رہنے دے انہیں گھر پہ علی کے جینے دے انہیں مولا مولا کرنے دے نہ چھیڑ ملنگانِ حیدر انہیں ان کے حال پہ رہنے دے انہیں گھر پہ علی کے جینے دے انہیں مولا مولا کرنے دے نہ چھیڑ ملنگانِ حیدر انہیں ان کے حال پہ رہنے دے انہیں گھر پہ علی کے جینے دے انہیں مولا مولا کرنے دے اللہ اور امام حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو عجمت سعداد اور علی کی ولایت کی حمایت میں اٹھے ہیں ہاتھ اٹھے ہی اسے گئے جن کو علی نے خیرات عطا فرمائی جنہیں زہرا خیرات عطا کرے ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں جن پہ علی راضی نہ ہو ان کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے مطلب حماد علی بیت سعید موشن نکمی نے فرمایا دھو نہ دے علی پر ہو کہ عقائد کی جنگ ہے اس نجس زمانے میں خوش نشیب شرف وہی ہے جس نے اپنے عقیدے کو بچا لیا اور عباس کے علم کی قسم کھنا کے کہتا ہوں عقیدہ صرف اسی کا بچے گا جس کی امہ آوارہ نہ ہو امام جعفر اور شادق کے پاس بندے نے آ کے کہا مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا تیرے دشمن کے پاس جا رہا تھا تیرے مخالف کے پاس جا رہا تھا مولا آدھرستے میں مجھے حیاء آگئی آدھرستے میں مجھے غیرت آگئی مولا میں آدھرستے سے موڑایا ہوں یہ سوچ کے موڑایا ہوں ادھر بندہ ہے ادھر مولا ہے ادھر شکیفہ ہے ادھر غدیر ہے ادھر دنیا دار ہے ادھر کائنات کا امام ہے امام صادق نے فرمایا امام کا شکریہ عدا کر اگر وہ آدھرستے سے لموڑی ہوتی تو بھی آدھرستے سے موڑا دوے حضب ملین کر کے حیدری حیدری اقیدہ سیاست سمیتایا نہیں جا سکتا عزمت سعداد کے خلاف بھانکنے والے کتے نہ زندہ رہ کے زندہ ہے نہ آئندہ زندہ رہیں گے خدا انہیں غارت کرے جو حقیقت سے واقف ہیں اور اس کے باوجود دشمنی اولاد زہرا کرتے ہیں اللہ نے نبی کی بیویوں تو تمہاری مان